پاناما کیس میں وزیراعظم کی قسمت کا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے اسی بارے میں اہم خبر آپ کو دیں گے وزیراعظم کی ذریعہ ستارت مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی نائنچی ٹو نیوز کی زبانی ذراعہ کے مطابق حکومت سپیم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درامت کرے گی فیصلے میں مجوزہ تمام اقدامات پر فوری طور پر عمل کیا جائے گا چیرمین نیب کو ہچانے کے حکم کی صورت میں قانونی راستہ اپنا جائے گا مشاورتی اجلاس میں نائن وزیراعظم کے آپشن پر غور نہیں کیا گیا اسی پر مزید بات کریں گے نائنچی ٹو نیوز کے نمائندے انوار رضا سے انوار رضا کیا امور زیر بحث آئے ہیں وزیراعظم نواز شریف کی زیرہ ستارت آج طویل مشاورتی اجلاس ہوا ہے جس میں پاناما سے متعلق حکمت عملی وضا کی گیا ہے اور فیصلے کے بعد کی صورتحال پر مختلف آپشن پر غور کیا گیا ہے آج کے اجلاس میں فاقی وزراء آئین اور قانونی ٹیم نے شرکت کی ہے اس کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے سندھ کے عراقین کا اجلاس بھی طلب کر رکھا تھا ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاناما کیس سے متعلق فیصلے پر منوان عمل درامت کیا جائے گا اور اس حوالے سے اگر چیرمن نیب یا کسی بھی ادارے کے ہیڈ کو ہٹانے کی بات کی گئی تو آئینی اور قانونی راستہ بھی اختیار کیا جائے گا تاہم وزیراعظم نواز شریف کے ہٹائے جانے کے آپشن کو زیرے غور نہیں لائے گے مختلف آپشن پر غور کیا گیا ہے اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاناما کیس کا جب کل فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد وزیراعظم نواز شریف سے متعلق جو ہے اس پر مشاورت کی جائے گی آج کے اجلاس میں مختلف آپشن زیرے غور آئے ہیں اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاناما لیکس کا جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد عوامی رابطہ مہم کو تیز کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے تمام جو صوبائی صدور ہیں ان کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اور اس رابطہ مہم کو بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا تاہم وزیراعظم نواز شریف نے اس موقع پر کہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں اور جو بھی فیصلہ آئے گا حکومت اس پر نہ صرف عمل درامت کرے گی بلکہ اسے سرخم تسلیم بھی کرے گی جی اچھا انور رضا یہ بتائے گا کہ ایک آپشن ہی کیا گیا حالانکہ جو پوری پاکستانی قوم ہے اسی بات کا انتظار کر رہی کہ یہ فیصلہ وزیراعظم کے حق میں آئے گا کہ نہیں وزیراعظم ہٹیں گے یا نہیں ان کے حق میں یہ فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں جی تاہم یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا وزیراعظم ہٹتے ہیں یا نہیں یہ تو پانامہ لیکس کے فیصلے کے بعد ہی پتا چلے گا تاہم جب یہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں وفاقی وزراء اور آئینی اور قانونی ٹیم موجود تھی اس لئے اس بات پر غور نہیں کیا گیا کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو وزیراعظم کی جو کچن کیبنٹ ہے اس میں یہ معاملہ زیر غور آئے گا اس صورتحال میں اور اس مشاورتی جلاس میں یہ معاملے کو زیر بحث لانا نہیں تھا چونکہ ذرائع کہتے ہیں کہ وزیراعظم نواز شیف ان کے اہل خانہ اور جو ان کی کچن کیبنٹ ہے اس پر اس فیصلے کے بعد وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو وزیراعظم کو ہٹائے جانے کے آپشن سے متعلق آئندہ کا لائمال کیا ہوگا وہ کچن کیبنٹ ہی تیہ کرے گی اس طرح کے مشاورتی جلاس میں اس طرح کی بات کو ڈسکس نہیں کیا جانا تھا یہ پہلے سے ہی تیش ہدا تھا بہت شکریہ انواز شلسلے میں اپ ڈیت کرنے کے لئے آپ کا